ہمارے سمود ہیں معروف تغزیہ نگار جناب ارشاد بھٹی صاحب بھٹی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سر ہر کوئی اپنے پیس آف کیک یا ہر کوئی اپنے لولی پاپ کے پیچھے ہے تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے میں پاکستان کا بھی کوئی سوچ رہے علی آپ نے جتنا لمبا انٹرو دیا اور جتنا مزے کا انٹرو دیا اور جتنا لچے دار انٹرو دیا اور جتنا مثالے دار یہ انٹرو دیا اس میں کوئی ایک لفظ ایک لفظ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں یہ حکومت اپوزیشن اپوزیشن کی گیارہ جماعتوں میں سے تین جماعتوں کے آپ نے موقف سنائے عوام کا کوئی لفظ کہیں آیا ہو نہیں آیا سننے میں کہیں گے آیا ہے اچھا مہنگائی کا کوئی لفظ آیا ہو بلکل بھی نہیں بے روزگاری غربت کتا ہی نہیں جو ہمارے تینوں بارڈر ایکٹیوز ہیں ان کا کوئی آیا ہو فیٹف کا کوئی آیا ہو دشمن ملک جو ساشیں کر رہے ہیں ان کا کوئی آیا ہو کرونا کی دوسری لہر کا آیا ہو دہشتگردی کی دوسری لہر کا آیا ہو شیعہ سنی فسادات کی جو ایک مضموم کوشش کا پکڑی جا چکی ہے جس پہ کام ہو رہا ہے اس کا کوئی آیا ہو جی بی گلگت بلتستان میں جو دشمن ملک فساد پھلانا چاہتا ہے اس کا کوئی آیا ہو یا جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اس کا کوئی آیا ہو یا ہمارے جو مسائل ہیں اس کا کوئی آیا ہو کوئی ایک مسئلہ جو جینون آیا ہو یہ کیا کیا کر رہے ہیں یعنی اگر یعنی اگر تو یہ ہو گیا تو یہ کر لیں گے اگر یہ ہو گیا تو یہ کر لیں گے اگر اس نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا اگر اس نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا بھائی اس طرح کریں پلیز اللہ کے نام پہ کہ پاکستان کے کریں گیارہ جماعتیں یہ ہیں باروی حکومت ہے بارہ پلارٹ بنائیں پاکستان کے اور کارنر پلارٹ بڑی پارٹی کو دے دیں اس کے بعد دوسرا پلارٹ دوسری پارٹی کو دے دیں تیسرا پلارٹ تیسری پارٹی کو دے دیں میں جس پلارٹ میں آ گیا میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا اس پارٹی کا اس طرح کر لیں بانٹ لیں تقسیم کر لیں اور ہم سے لکھوا لیں کہ آپ اگلے بیس سال ہمارے مظاہرے کمی کمین اور نتھو خیرے رہیں گے ہمارے دھوٹ دھنگروں کو پانی ڈالیں گے ہمارے بچوں کو سلوٹ ماریں گے ہمیں منظور ہے بس کر دیں پلیز اللہ کے نام پہ اب رہ کیا گیا ہے غدار ہو گئے ہیں سارے یعنی آپ عمران خان کو دیکھیں ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ غدار ہیں سکوتے کشمیر والے ہیں نواز شیف صاحب کو دیکھیں ان کو وہ حکومت کہہ رہی ہے وہ غدار ہیں پپلز پارٹی کی طرف جائیں تو وہ عرصے سے وہ بھی سیکیورٹی رسک ہیں مولانا صاحب کی طرف جائیں تو ان کے نام ان کو بھی لوگ غدار کہتے ہیں دوسری قوم پرستوں کی طرف جائیں تو ان کو بھی غدار کہا جاتا ہے کے پی کے میں جائیں پارٹیوں کو ان کو بھی یعنی سارے ہم غدار ہو گئے یہ ہو گیا فوج مجرم ہو گئی جو انہوں نے حکومت تخلاف نعرہ لگایا ہے وہ تو لگایا تو یہی مہنگائی کا ہی ہے مطلب آغاز میں آپ دیکھیں پی ڈی ایم نے جو آغاز کیا عوام کو کٹھا کیا وہ مہنگائی کے نام پر ہی کیا نظر انہوں نے نہیں نہیں بلکل نہیں کیا مہنگائی کے نام پر بلکل بھی مہنگائی کے نام پر نہیں کیا پہلی یہ پی ایس دیکھ لیں دوسرا اجلاس دیکھ لیں تیسرا اجلاس دیکھ لیں چھبیس نکات میں جب شور ڈلا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کو بھی ڈال لیں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ گورنس پفامس کا ہے حکومت کا تو اس وقت ڈالا تو میں کہہ رہا تھا غدار غدار ہو گئے فوج کو ہم نے مجرم بنا دیا شہیدوں کی فوج کو غازیوں کی فوج کو جو اس وقت بھی لڑ رہی ہے اس فوج کو جو اندر بھی لڑ رہی ہے باہر بھی لڑ رہی ہے اور جو جس کے بغیر یہ نہ نالا لائی کو ہینڈل کر سکتے ہیں نہ آفیز سنٹر کو ہینڈل کر سکتے ہیں نہ کراچی کے گھٹروں کو ہینڈل کر سکتے ہیں وہ مجرم ہو گئی سارے گناہوں کی سی پیک برا ہو گیا کوئٹہ جلسے میں جو آپ کو سنا بلوچستان سلپ آف ٹنگ میں ازاد ریاست بن گیا افغان بارڈر اٹھا کر پھینک دیں گے تباہی پھیر دیں گے وہ ہو گیا اردو زبان بری ہو گئی مزار قائد پر جوتوں سمیت چڑھائی ہو گئی اور اس کے بعد اب کیا رہ گیا ہے اس کے بعد مجھے کوئی سمینیاتی لامہ اقبال کا ایک مزار رہ گیا ہے اگر اس طرف بھی جانا ہے تو وہ بھی کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ پلیز میں پھر بار بار ان ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کر کے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یعنی آپ کی ساروں کی انائیں ساروں کی زدیں ساروں کی جھگڑے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان چھوٹا رہ گیا ہے آپ کو علی پتہ ہے کہ کل پر کل یعنی چند سال پہلے کے جو غدار تھے وہ چند سال بعد کے محبے وطن ہوئے کل پاکستان کی کچھ لوگ کابل میں بیٹھ کر پاکستان کو کے خلاف باتیں کرتے تھے وہ ہی ہمیں ہماری اسمبلیوں میں پھر بیٹھے نظر آئے کل عمران خان صاحب کے انٹرویو آپ سن لیں بھارت میں باقی جگہوں پہ وہ کیا پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہتے تھے وہ پھر وزیراعظم بنے ہیں زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی اس کے بعد وہ بھی آج موجود ہیں ہمارے ہیں اور اس کے علاوہ جو کل نواز شیف صاحب کیا کہتے تھے آج نواز شیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کل کیا ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ بھائی صاحب مولانا کے بارے میں کیا رائے آپ کی مولانا کو اکومنڈیٹ اگر کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مضاحمت کا بیانی کا چھوڑ چھاڑ کے وہ اکومنڈیشن لے لیں گے ماضی کے تجربے تو کچھ ایسے ہی بتاتے بھائی جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دشمن کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھارت کا اکٹ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ایک میرے سامنے یہ ایک میں بیان پڑا ہوا ہے اجیت ڈول کا بیان ہے جس پہ اس نے فورا اس کو آئیں بائیں شائیں بھی کہا ہے اس نے کہا ہے بھارت سیکیورٹی بھارتی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بننے والے ممالک کی سرزمین پر لڑیں گے جنگ ان ممالک کی سرزمین تک لے جائیں گے اور دوسری بات آپ کو وہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ جو فیفت جنریشن وار ہے جس میں ہم ہار چکے ہیں اپنی وجہ سے اور یعنی بھارت کلبوشن کو اون کر کے جیت گیا ہم کلبوشن کو مقدمہ نہ جیت سکے اور اس فیفت جنریشن وار کو کیا ہم نے جیتنا ہے یعنی وہ کراچی کا واقعہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے اس پہ کیا کیا بھارت میں پرابرگنڈا تھا کیا کیا دنیا میں تھا کتنی انویسٹمنٹ تھی کہ فوج اور پولیس میں جنگ پاکستان میں سیول وار عمران خان نے قومی تیرانے ریڈیو پر چلا دیئے سندو دیش کی ڈیمانڈ ہو گئی اور بلوچستان الہدگی کے دروازے پر اور جتنے جلسے بھی ہوئے ان کو کہا گیا یہ انٹی آرمی ریلیز ہیں اور اور یہ سارے ہمارے جو ہمارے سیاستدانوں کے بیانات چلا کر اور ادھر وہ جو لڑیاں ڈال رہے ہیں یہ یہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھارت آپ کو پتہ اکٹ جو نیا خطے میں بنتا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہم کیا کر رہے ہیں کاموڈیٹ کس کو کرنا لے لیں جو کچھ لینا ہے یار مولانا صاحب بھی لے لیں مسلم نون بھی لے لیں پپلز پارٹی بھی لے لیں طریقہ انصاب بھی لے لیں یار لیکن خدا کے لیے ہمارا ایک جگہ کچھ چند جگہوں پہ اکٹ تھا کس پہ اکٹ تھا پاکستان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائد اعظم پہ یعنی میرے دادے نے ایک سکھایا میرے باپ نے مجھے بتایا میری کتابوں نے مجھے پڑھایا کہ ایک بندہ ہے جس کا کریکٹر ہے جو بڑا لیڈر تھا جس نے پاکستان بنایا جس کو ہم بابا قوم کہتے ہیں جو ہمارا موسن ہے وہ قائد اعظم ہے اس پہ بھی ہم متفق نہیں ہیں ایک پاکستان ہے یہ تنزانیاں گھانا ایتھوپیا میں آپ کو شریعت نہیں ملے گی یہ جو چودری بنے بیٹھے ہیں ان کو کوئی اس طرح کی کہیں کوئی دو منٹ نہیں رہنے دے گا پاکستان کا کیا حال کر دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ ایک فوج تھی ایک فوج ہے ایک فوج ہے خدا کی قسم آپ اختلافات ہمارے ہاری دارے سے ہیں اور ہونے چاہیئے میں تو کہتا ہوں کہ اب اس سے زیادہ اور جمہوریت کیا چاہتے ہو میرے جمہوریوں کیا کیا جلسوں میں نہیں کر دیا کیا کیا نئی تقریریں ہو رہی اور کیا جمہوریت چاہیئے اس سے آپ کی علی آپ کی زندگی کے جتنے جنرلزم کے یا جتنے ہوش آپ نے سنبھالا ہے اس پورے حصے میں اس طرح کی باتیں کبھی سٹیج سے ہوتی نظر آئیں آپ کو نہیں ہوتی نظر آئیں اور کیا چاہیئے بلکہ ان سے اگر کہا جائے کہ آپ جا کے عرب ممالک میں یہی کام کر کے دکھائیں یہ اگر پوچھا جائے یہ کام کر کے دکھائیں تو پھر شاید جمال خشوگی والا حال ہو عرب میں نہیں سر آپ جائے نہ جا کے یوکے میں یوکے میں ہائیڈ پارک انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہاں جا کے جو کچھ کریں کریں ادھر جا کے ذرا بلک کریں کوئن کے خلاف کریں اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کرتا ہے صبح اور دوپہر کو اسٹیبلشمنٹ اور کروا لیتی ہے برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے انپٹ کے بغیر بی بی سی بھی نہیں چال پاتا بھارت کے اسٹیبلشمنٹ کے انپٹ کے بغیر مودی جیسا نہیں چال پاتا لیکن مجال ہے کہ وہاں وہ کریں کیوں کس لیے سات ستمبر کے بعد میاں محمد نواز شیف انقلابی کیوں ہوئے یہ قوم کیوں نہیں سوچتی کیوں ہوئے انقلابی اس سے پہلے سب کچھ کیوں ٹھیک تھا اس کے بعد سب کچھ کیوں غلط ہوا سات ستمبر کے بعد سے کیا ہو گیا ہے کیا کوئی ہمارے کوئی نئی ہو گئی یہ چیز کیا ہو گیا ہے سوچو یار ذرا سوچو اپنے گھر میں آگ لگا رہے ہو اپنے ڈرینگ روم ساڑ رہے ہو اپنے کیچن ساڑ رہے ہو اپنے بیڈ روم ساڑ رہے ہو اپنے کپڑے ساڑ رہے ہو خود کو ننگا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو ننگا یار مولانا صاحب بھی میرے محترم ہیں نواز شیف صاحب بھی محب وطن ہیں پپلز پارٹی بھی میرے لیے محترم ہیں لیکن کیوں کر رہے ہو آپ کب تک کروگے کتنی دیر تک کروگے اور کتنے الزامات لگاؤگے کیا کروگے کیوں تین سال پہلے جو ناہل مجھے ناہل کروایا سزائیں دلوائیں وہ آج کیوں کہ مجھے ہروایا گیا چھبیس مہینے پہلے وہ آج کیوں کوئی اچھا سارا کچھ یہ کر دی آپ کے پاس کوئی ایک سوال کا جواب تھا کہ آپ نے پیسہ کمایا کہاں سے پیسے لائے کہاں سے پیسے گئے کس سے پینٹ ہوس بیری کزاک کہا تھا آپ کو برطانیہ کے ایک اخبار میں کبھی اس پہ بھی چڑھائی کرو کیا وہ بھی آرمی چیف نے کہا تھا کہ ادھر بھی چھاپ دو کبھی اس کو بھی عبرت کا نشان بناو آپ پینٹ ہوس بیری کزاک کیوں یہ کیوں کر رہے ہیں آج اس میتھڈ کے پیچھے کیا ہے بند کر دیں سر بند کر دیں کچھ نہیں کچھ کیا کرنا چاہتے کب تک کریں گے کیوں کب اس کے بعد کیا کریں گے گولیاں مار دیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں بیٹھیں پاکستان بڑا ہے یہ ملک بڑا ہے بیٹھیں سارے سٹیک اولڈرز بیٹھیں مل کر بیٹھیں کچھ آگے رستہ نکالیں کچھ آگے جائیں لوگ تنگ آگئے آپ کی اس لڑائیوں سے لوگوں کو اس لیے نہیں تبدیلی سرکار کو لایا تھا کہ آپ موہ پہ ہاتھ پھیر کے کہیں کہ میں ان کو قبروں تک پہنچاؤں گا یہ اپوزیشن اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ اپنی کرپشن آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ میں پڑی رہے اور یہ یہ فوج نے اس وجہ سے فوج ہے کہ آپ کی روز بیزتیاں کروائے آپ سے اس کا کوئی مرال نہیں ہے سندھ پولیس جتنی بھی اس کی عزت نہیں ہے مریم نواز کے کمرے کے لاک جتنی بھی اس فوج کی عزت نہیں ہے بڑی اہم بات کیا آپ نے بہت بہت شکریہ جناب رشاد بڑی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا